ہلو ایوریون آج ہے دس نومبر اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیپک نائٹریٹ کے بارے میں دو ہزار پچھتر روپے کے آس پاس یہ شیئر ٹریڈ کر رہا ہے اور آج اس نے کافی بڑا فال دیکھا ہے تقریباً دس پرتیشت تک دیپک نائٹریٹ کا شیئر ٹوٹا ہے اور بیچ میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ لگے کہ یہ ریکور کر رہا ہے بلکہ ایون جب یہ کلوز بھی ہوا تو اس گراوٹ کے ساتھ ہی کلوز ہوا اس بڑی گراوٹ کے ساتھ کلوز ہ ہوا ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے کہ بھئیہ کوارٹرے ریزلز خراب تھے اس کی وجہ سے گراوٹ تو آئی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی چڑچا کریں گے کیا یہاں پر موقع بنیں گے کھریداری کے یا نہیں ویڈیو کو شروع کروں سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جب کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو دیپک نائٹریٹ کا جو شیئر ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے دو ہزار اسی روپے پر تقریباً ساڑھے نو پرسنٹ کی گراوٹ ہے کافی بڑی گراوٹ کہہ سکتے ہو آپ اس کو اور ایک مہینے میں ساڑھے چار پرسنٹ کی گراوٹ ہے حالانکہ یہ دیرے دیرے ریکاور کر رہا تھا چھے گاسی تیزی کی طرف بھاگت ہے یہ دو ہزار ایک سو اسی روپے سے بہتر تیزی تھی یہاں پر دو ہزار تین سو پچاس سے قریب پہنچ گیا لیکن آج ایک ہی جھٹکے میں ایک ہی جھٹکے میں ب بہت بڑی گراوٹ دکھا دی اس نے ایک سال میں اگر ہم دیکھے تو ایک سال میں گیارہ پرتیشت کی گراوٹ ہے اس بیچ جو ہائی تھا وہ دو ہزار چھے سو پچاس کا تھا جو لو بنا تھا وہ بھئیہ کافی نیچے گیا تھا یہ ایک ہزار سانسو روپے تک گیا تھا یہ لیکن بعد میں بہت ہی شاندار تیزی دیکھی لیکن اب واپس ٹوٹنا شروع ہوا ہے اور واپس اب ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہ دو ہزار روپے کے نیچے جائے گا یہاں پر اگر ہم پانچ سال میں دیکھ تھا کافی اچھی رفتار اس نے پکڑی تھی دو ہزار نو سو روپے تک گیا تیزی آئی ٹوٹ گیا تیزی آئی ٹوٹ گیا تیزی آئی ٹوٹ گیا تیزی آئی پھر سے ٹوٹ رہا ہے تھوڑا سا اور ٹوٹے گا ابھی آنے والے دنوں میں گراوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بھئیہ ان کے نیٹ سیلز بھلے ہی تھوڑے سے انکریز ہوئے لیکن کمپنی کے جو ریونیو کی میں بات کرو پروفٹ کے بات کرو تو وہاں پر دکت ضرور ہمیں دیکھن سی کروڑ کا رہا ہے جو کہ پچھلے سال سے اگر ہم کمپیر کریں گے تو پچیس پرسنٹ اپ ہے کیوں کہ پچھلے سال پاس سو پیتالیس کروڑ کا تھا لیکن پروفٹ کے اگر ہم بات کرو تو ون فیفٹی ایٹ کروڑ کا منافع یہاں پر رہا ہے جو پچھلے سال کے مقابلے سکشٹی فائی پرسنٹ اپ ہے اب لوگ کہیں گے کہ بھئیہ اتنا تو اچھا ہے کیوں پھر بھی کیوں ایسا آیا لیکن یہ ہوا پچھلے سال سے ہم کمپیر کریں پچھلے کورٹ کورٹر میں سان سو تیس کروڑ کا تھا پروفٹ کے اگر ہم بات کریں تو پروفٹ بھی ان کا جو ایکچولی میں تھا وہ ون فیفٹی ایٹ کروڑ ابھی دیکھنے کو ملا لیکن پچھلے کورٹر میں یہ تقریباً دھائی سو کروڑ کا ان کا پروفٹ تھا تو اس کے مقابلے تھوڑا سا کم ضرور یہ نظر آتا ہے اور کہیں نہ کہیں کمپنی دیفنیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی تھوڑی سی دکت میں یہاں پر ضرور آئی ہے لیکن اگر میں کہہ دوں یہ لانگ ٹم کا ک کھلاڑی ہے شورٹ ٹم کا نہیں ڈیفنیٹلی لانگ ٹم میں پوٹینشل ہے اس میں تو موقع بنیں گے بائنگ کے تو اس چیز کو یاد رکھے گا لارج کب شہر 29,000 کروڑ سے بھی زیادہ ہے اس کا مارکٹ کیا پھر وولیمز دیکھیں تو 28,000,000 سے بھی زیادہ کی وولیمز ہے کافی بڑی کونٹیٹی میں شہر ٹریڈ بھی ہو رہے ہیں اور کمپنی کے دیفنیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروفٹ میں تھوڑی سی گراؤوٹ ضرور آئے کیونکہ مارجن پر اثر پڑا ہے یہاں پر کمپنی میں پرموٹر کے پاس 45.72% کی ہولڈنگ ہے 7.10% ایف آئیلز کے پاس ہے کافی بڑے بکوالی ایف آئیلز نے کری ہوئی ہے جو پہلے 9.07% کی ہولڈنگ رکھتے تھے 5.70% میوشل فنڈ کے پاس ہے جو پہلے 5.39% ہوا کرتا تھا انشورانس کمنے کے پاس 5.24% کی ہولڈنگ ہے جو پہلے 5.83% ہوا کرتے تھے ساری ابھی 5.83% کی ہولڈنگ ہے جو پہلے 5.24% تھی مطلب دو لوگوں نے خریداری کری ہے ایف آئیلز نے بہت بڑی کونٹیٹی بیچی ہے لیکن میوشل فنڈ نے اور انشورانس کمنے نے یہاں پر خریداری ضرور کری ہے پرموٹر کا ایک بھی شرک گریو نہیں ہے بہت اچھی بات ہے لائی سی کے پاس بھی 5.17% کی ہولڈنگ ہے اور اتنا ہی نہیں دیپک نائٹریٹ کے بارے میں اگر ہم بات کرنے جائے تو دیپک نائٹریٹ میں according to money control user 13% لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیچو باقی ہر کوئی کہہ رہا ہے خریدو خریداری کری ہے تو بنے رہو کمپنی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ریونیو میں لگاتا 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 تیزی آئی ہے اور یہ جاری رہ سکتی ہے یہاں پر اگر آپ ان کے ریونیو دیکھو گئے تو جو پہلے 1600 کروڑ تھے وہ بڑھ کے 2500 کروڑ رہے پھر 4000 کروڑ سے بھی زیادہ رہے اب 6800 کروڑ رہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ اور بڑھیں گے financial year 2023 میں profit کے اگر ہم بات کریں جہاں پر profit بھی کافی اچھے ہیں 80 کروڑ کا profit تھا آج وہ بھئے 1000 کروڑ سے بھی اوپر نظر آ رہا ہے لیکن پہلے دو quarter جو آئے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہے ہیں اتنے اچھے نہیں رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا pressure میں ہے یہ share لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ temporary ہے یہ سارا pressure کوئی دکھت کے بعد مجھے نظر نہیں آتی ہے یہاں پر اتنی کوئی major چیز نظر نہیں آتی ہے خریداری کرنے کا صحیح موقع ہے کہ share overboards میں نہیں کوئی بھی red flag نظر نہیں آ رہے لیکن 29 کا PE ہے جو کہ مہنگا ہے sector PE 13 کے مقابلے اور یہی وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 2000 روپے کے نیچے جا سکتا ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس کو 2000 روپے کے اوپر نہیں خریدوں گا لیکن 2000 روپے کے نیچے جائے گا تو definitely ہم تب بات کریں گے اور ابھی کے لئے میں جو comfortable level مجھے نظر آتا ہے buying کا وہ ہے 1800 سے 1900 روپے کے بیچ میں یہاں پر 64% analyst بھی کہتا ہے کہ خریداری کرو دیپک نائٹریٹ کے بارے میں share holding کے بارے میں اگر ہم بات کرنے جائے تو اچھے قانٹیٹی پرموٹر کے پاس ہے mutual fund کے پاس ہے domestic کے پاس ہے files کے پاس بھی ہے کافی اچھے قانٹیٹی میں شاہر ہے تینوں کے پاس retail اور ادھر کی ملا کر 33.82% کی holding ہے اس میں سے retail investors کے پاس 24.72% کی holding دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں دیپک نائٹریٹ میں مانتا ہوں کہ company بہتر ہے شاندار ہے اور اتنا ہی نہیں company میں کئی بڑے mutual fund اس نے کافی بڑا portfolio allocation کیا ہے جیسے کہ sbi multi cap fund کے اگر ہم بات کریں تو اپنے portfolio کا 2.67% weightage انہوں نے دیپک نائٹریٹ کو دیا ہے اور Franklin India نے تو 4.40% کا weightage دیا ہے Franklin India کا ایک اور ہے fund جس انہوں نے دوبارہ 3.13 کا دیا ایک اور ہے جس نے 1.91% کا weightage اپنے portfolio کا دیا ہے دیپک نائٹریٹ کو اور دیکھو company کوئی خراب نہیں ہے بہترین company ہے شاندار company ہے اور دیکھو جو اچھی company ہوتی ہے اس میں اسی گراؤٹ ایسی ہی گراؤٹ کا انتظار ہمیشہ کرنا چاہیے اور جب بھی ایسے گراؤٹ آتی ہے خریداری کے موقعیں بنتے ہیں دیپک نائٹریٹ کہ اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے جو تھا یہ شرح 1,700 روپے تک گیا تھا bounce back دکھایا واپس اگر ٹوٹتا ہے 1,800 روپے کے آس پاس آتا ہے تو definitely 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 یہاں پر موقعیں شاید بنتے نظر آ سکتے ہیں لیکن ہاں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ company کے اوپر watch رکھنا بھی ضروری ہے quarter lease کو observe کرنا بھی ضروری ہے اب ان کے revenue profit بڑھنے چاہیے بھلے ہی ایک quarter خراب رہا لیکن امید کریں گے کہ اگلے quarter میں چیزیں اور بہتر ہو ان کے لیے اور اگر اچھی ہوتی ہے اگلے quarter میں چیزیں بہتر تو ہم اس کو long term کے لیے بھی consider کریں گے اور definitely میں ماندھو کہ company بہتر ہے اور ساتھ ہی ساتھ company long term کے لیے بھی اچھی ہے اس میں کوئی شکتی بات نہیں ہے لیکن quarter on quarter definitely performance تو اس کو بھی دکھانا پڑے گا اس کے علاوہ ایک اور company ہے جس کے بارے میں میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا اور وہ ہے rt industry 711 روپے کا شہر ہے یہاں پر بھی 3% گراؤٹ آج کے دن میں دیکھنے کو ملی ہے اور پچھلے ایک مہینے میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ بھی ٹوٹا ہے ایک سال میں اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر بھی کافی بڑی گراؤٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اتنا ہی نہیں rt industries demerge بھی ہونے والا ہے سب جانتے ہیں rt pharma یہاں سے باہر نکلے گا جن کے پاس rt industries کے شیئر ہوں گے ان کو rt pharma کے بھی شیئر ملنے والے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں rt industries کے اوپر اور اس پورے کی پورے demerger process کے اوپر ایک ویڈیو بناوں تو کمنٹ میں rt industries ضرور لکھے گا جتنی زیادہ کمنٹ آئے گی اتنا جلدی ویڈیو آئے گا ویڈیو کو یہ ہی پینٹ کرتا ہوں پسند آئے ہوئے تو لائک کر شائع کریں چینل دگرہ پہلے ہی باہر آئے تو پلیز سبسکرائب کرو اور دیپک نائٹریٹ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں thank you